اسلام علیکم جی تو آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے ہماری پرشین کیٹ کے اوپر آج آپ کو اڈلٹ پیر دکھایا جائے گا تو چلتے ہیں ساجی صاحب کے پاس ان سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں پروپر اسلام علیکم ساجی صاحب کیا آج چلیں ٹک ٹاک ہے تو آج آپ ہمیں اڈلٹ کیٹ دکھا رہے ہیں پرشین میں کون سے کلر میں دکھا رہے ہیں ساجی صاحب گولڈن کلر میں دکھا رہے ہیں یہ پیر دکھا رہے ہیں کہ پیر ہے پیر ہے چلیں مخبالی جیے گا یہ میل ہے یہ میل آگیا جی گولڈن کلر میں پرشین ٹھیک ہے اور یہ فی میل ہے تو ساجی صاحب ان کی سب سے پہلے بتائیں ان کی ایج کیا ہے ایج یہ ہو گئے ہیں دس گیارہ مینے کے دس گیارہ مینے کے ہیں کہ هاں dalla ڈلٹ ہیں ساجی صاحب ایک ایک بات بتایاacak کہ فی میل کتنی ایج میں ڈلٹ ہو جاتی ہے اور مل کی تھیڑیں دلٹ ہو جاتا ہے نہ سات مینے میں ان کل chains شلط میں ایک صاحب 10 مہینے یارہ مینے سا کرسیگ مخبال جaque جن اور دا نے Filと colluns مجھے بتائیں کہ جیٹر پیر ہے یہ پیر حقیقت ہے اکی کرسی حقیقت ہے اکی کرسی حقیقت ہے اور یہ ٹرپل کوٹڈ ہے یہ ٹرپل کوٹڈ ہے اس کو اس کو ہم گورڈن کلر کہیں گے ۔ ڈاڑ کوٹڈن کلر ساجی صاحب آپ کی ڈائیٹی کو بتایا ہوں یہ چکن بوائل اور کیٹوڈ اور کھانا اس کو دینا ہوتا ہے دو ٹائم دینا ہوتا ہے دو ٹائم تو ساجی صاحب کہ مائے گی اس کے پیسے پہ یہ پیس کیا ہے یہ سیمی پانچ ہے یہ سیمی پانچ ہے ٹھیک ہے ٹرپل کوٹڈ سیمی پانچ ہیں اور نیر ٹو بریڈ ہیں جیسے کہ گرمی میں ہوتا ہے کہ ان کے بال کافی زیادہ ہیں ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے یا کس انوارمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے بس جہاں پہ آپ رہتے ہیں کوئی عام نارو الفنکھا بھی لگا ہوگی ایزی ہے جس ٹمپریچر میں آپ رہتے ہو اگر زیادہ گرمی پھیل کر رہے ہیں آپ تو اس کو ڈرم بھی کروا سکتے ہیں جی تو اگر زیادہ آپ فیل کرتے ہیں کہ جانور جو ہے یہ پیٹ ہے یہ زبان باہر نکالتا ہے اس کو گرمی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سردی میں جب تک سردی ہے کہ ان کے بال کافی زیادہ ڈیویلپ ایسی ٹرپل کوٹڈ ہو جائیں گے تو سائز تب اگر ان کے ہم ڈیمانڈ کی طرف آئیں تو وہ ڈیمانڈ کے ان کی آپ کر رہے ہیں 30,000 کا پیر ہے 55,000 کا ایک ہے اچھا تو اس میں اگر کوئی پیر لینا چاہیے ہے اس میں کمی پیشی ہے ہو جائے ٹھیک ہے جی کمی پیشی بھی ہو جائے گی جبکی لینا چاہے گا ٹھیک ہے تو کمی پیشی بھی ہو جائے گی تو اچھا سائزتہ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو آپ گولڈن کلر میں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں وائٹ میں بھی اگر کوئی کسی کو وائٹ چاہیے کوئی بھی کلر چاہیے ایڈالٹ میں ہو یا کٹن میں ہو جب مرضی ڈیمانڈ ہو آپ ویل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈاگز بھی ہوتے ہیں کس کس بریڈ کے ڈاگز ہوتے ہیں وہ مل سکتی ہے جی تو کوئی بھی بریڈ آپ لینا چاہیے وہ مل سکتی ہے کسی کو بڑا چاہیے کوئی بھی نسل ہو تو ان کا ٹمپرامنٹ کیسا ہے یہ تھوڑا سا غصے والے ہیں تھوڑا سا گائیڈ کریں جو نسلی جانور ہوتا ہے وہ لبا ہی ہوتا ہے نسلی جانور کی یہی کانسیت ہوتا ہے کہ وہ ٹرین نہ بھی ہوا ہوتا ہے یہ ٹرین ہوتا ہے ٹرین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی گھر میں لے جائے گا اس کے ساتھ نورملی رجیسٹ ہو جائے گا اچھا آدھا گھنٹہ ہوا ہے اچھا آدھا گھنٹہ ہوا ہے کافی فرینڈی ہیں بہت فرینڈی ہیں کوئی کٹنے باتنے چکر نہیں کوئی پنجیشنجے مارنے چکر نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں باپ ان میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور سب سے امکورٹنٹ بات کہ صاحب یہ لیٹر ٹریننگ کا کیا ہے کیسے کریں گے اگر آپ آشن میں ہاتھ اٹھالنا چاہیں جو بہت آنے اس کا کائنلی تھوڑا تھا طریقہ بتا دیں جو ہمارے نیو بیوورز ہیں جنہوں نے فرس ٹائم رکھنی ہے کہ کیسے اس کو انوائرمنٹ دینا ہے اور کس انوائرمنٹ میں یہ صحیح رہے گے لیٹر ٹریننگ کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ ان کو کھانا دینا ہے کھانے کے فوری بات جس جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شیٹ کریں وہ جگہ پاس کے ایک یا دو مرتبہ دو مرتبہ دکھانی ہے کھانے کے فوری بات یہ وہاں پہ خود با خود ہی جائیں خود با خود جائیں گے اور اگر کوئی لیٹر ٹریننگ کرنا چاہتا ہے ہاں وہ جگہ ان کو دکھائیں کھانے کے فوری بات جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شیٹ بغیرہ کریں آپ اپنے پیٹ کو پکڑیں اور وہاں پہ دکھائیں دکھائیں بعد میں یہ وہیں پہ جائے گا اور لیٹر میں کیل لیٹر کے علاوہ آپ کو سسا ٹوٹکا ریت بھی یوز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے بیسک تو سمیل کو کنٹرول کرنا ہے آپ مٹی بھی ڈال سکتے ہیں لیٹر یوز کریں لیٹر ڈال دیں ٹھیک ہے اور اگر ٹوائلٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو وہ ویلن گوڈ ہے جیسے کہ گرمی ہے پانی کا کیسے کیا کرمی جائے ہیں پانی کے پاچھوڑی سکتے پڑھا رہے ہیں دو ٹائم دیں دو ٹائم دیں کھانے میں بوائل چکن اور کیٹ وڈ اور ان کو دودھ وغیرہ پلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دودھ نہیں دیں لینجی آپ کوئی بھی اپنی پرشن کیٹس کو دودھ مت لائیں ان کے سٹرمک ہوتے ہیں نازک ٹھیک ہے تو دودھ بعض کیٹس ہوتی ہیں جو سوروائیو کر جاتی ہیں بعض ہوتی ہیں موشلی یہ سوروائیو نہیں کرتی وہ جو نہیں پیلیاں کر جاتی ہیں وہ جنہوں میں باہر بھونا پھر چکستانی ہیں وہ کر جاتی ہیں ان کو دودھ نہیں دیں یا تو کسی نے کوئی لگ گئی یا تو لگ گئی ہے کیا پھر چکس نہیں بھیلیں دودھ کوشش کریں نہ دیں ارگینک میں آپ کو میں بھوائل چکن دے سکتے ہیں اگر، میں بھوائل کریں سوارے میں بھی بھوائل کریں وہ بہتر ہیں اس میں یہ ہے کہ کیلٹس وغیرہ ضائع نہیں ہوتی پھاک میں جانور صحیح بھی رہتا ہے شوق سے کھاتا بھی ہے تو مزید ہماری یہ پیٹ پوائنٹ کے چینل کو آپ سسکرائب کریں ٹھیک ہے اس کو لائک کریں بیل کے بٹن کو کر لیں آل پہ ٹھیک ہے تاکہ مزید ہماری انفرومیٹرک ویڈیو کوئی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو اس کے لیے کسی بھی چیز میں رکھنے میں پرابلم ہے ڈائٹ میں ٹھیک ہے کوئی ان کے بالوں کا ایشو اچھا صاحب صاحب آج کل میں بات آپ کی کارٹ پہ آپ سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں مجھے یاد آگی بات میں بھول جانی ہے جیسے کہ آج کل گرمی ہے تو کافی کلائنٹس کے کال آتی ہیں کہ ہماری کیٹس کے بال بہت اتر رہے ہیں کوئی شیمپو یوز بتائیں کوئی اس کا میڈیسن بتائیں اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے بال گرنے میں کہ نہیں ہوتی بال گرمیوں میں اترتے ہی ہیں یہ ان کا سیزن ہوتا ہے کہ بال ان کو اتر نہیں ہوتا ہے ان کو پشت کرتے ہیں تو وہ سب سے دیتا ہے اچھا ان کو بال اترتے نہیں ہوتا ہے اتر نہیں ہے یہ سب چھوٹ ہے کہ ٹھوکٹر کے پاس لے جو یہ لگا دے گا وہ لگا دے گا وہ بالکل فیئر ہے جی تو بال جو ہیں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ گرمی ہے گرمی میں کوئی بھی پرجن کیٹ اور لمبے بالوں والی کیٹس ہیں ان کے بال اترتے ہوتے ہیں آپ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نیچر ہے کہ لمبے بالوں والی بریڈز جو بھی ہوتی ہیں گرمی میں اٹومیٹکلی ان کا پوڑ ہاف ہو جاتا ہے کہ ان کو گرمی نہ لگے تو سردی میں بیسی ڈولپ ہو جاتا ہے تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اگر آپ کے کیٹس کو نوٹس وغیرہ ہیں تو وہ آپ کا کٹ لیں دوبارہ آجیں گے اور برش لازمی کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ